نظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہزار و درود و سلام ہمارے ختم النبین سرور کائنات سرور دو عالم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عبادی دے کی پروپٹی کیا ہے بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ عبادی دے کی پروپٹی کس چیز کو کہتے ہیں اس سے مطلب کیا ہوتا ہے عدالتوں کا ریکارڈ کا سرکاری ریکارڈ میں جب یہ لکھا جاتا ہے فرد میں تو اس کا کیا مطلب ہے تو چلو شلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کے لائک سے فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے اور لوگ کو یوٹیوب جو ہے وہ یہ ویڈیو کو ریکمینٹ کرتا ہے علم پھیلانے میں آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سننے کہ جو زمین جو ہے بیسیکلی یہ ریکارڈ مال میں سرکار میں پٹواری کے پاس اس کی انٹریز جو ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن ایک وقت کے ساتھ جو پٹواری کے پاس جو کھاتا ہے یا کھیوٹ ہے جو زمین ہے اس کے اوپر آہستہ آہستہ جب وہ مکان بننے لگتے ہیں اور وہ مکان اگریکلچر سے وہ پروپٹی سکنی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور تمام پروپٹی جو ہے اس میں اب اگریکلچر پروپٹی نہیں رہتی یعنی وہ آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے وہ جو زمین تھی اگریکلچر تھی ایک وقت اب وہ سکنی میں کنورٹ ہو گئی ہے تمام مکان اس پہ بن گئے ہیں گلیاں ہیں مکان ہیں تو پھر اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ایس ایم بی آر صاحب جو ہیں سینئر میمبر بورڈ آف ریویو آپ کی صوبے کا وہ جو ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب جو ہیں ان کو لکھتے ہیں آپ کے ڈسٹرک کلیکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کو لکھتے ہیں کہ یہ والی فلاں پروپٹی جو ہے آپ ہم اجازت دیں چونکہ یہ سکنی میں کنورٹ ہو گئی ہے چونکہ سکنی پروپٹی کی جو ٹرانسور کا طریقہ کار ہے منتقلی کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ریجسٹر ڈیڈ یعنی وسیقے کے ذریعے سب ریسٹر آفیس میں ریجسٹری کرائی جاتی ہے اور اب پتواری صاحب کے پاس اگریکلچر پروپٹی اس کھیوٹ یا کھاتے میں نہیں رہی ہے اس ایریا میں وہ تو اب کنورٹ ہو گئی ہے سکنی میں تو کینڈلی آپ نوٹیفائی کریں اس ایریا کو کہ یہ عبادی دے میں کنورٹ ہو گئی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس ایم بی آر صاحب جو ہیں وہ اس پروپٹی کو کنورٹ کرتے ہیں عبادی دے میں اور ایک انتقال ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ ذرا غور سے سنیں کہ جو فرد تھا یا جمعبندی تھی جس میں اے دو کولم تھے ایک کولم کو ہم کہتے تھے کولم ہوتا تھا اس میں مالک کا نام لکھا جاتا تھا ایک اور کولم ہوتا تھا اس میں آپ کا جو کاشتکار ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا مالک کا کولم اور پھر کاشتکار کا کولم ہوتا تھا پہلے مالک کا کولم ہوتا تھا اس کھیوٹ یا کھاتے میں جتنے مالک ہوتے تھے ان کے نام لکھے جاتے تھے اور دوسرے کولم میں کاشتکار جتنے ہوتے تھے اس کے نام لکھے جاتے تھے اب جب انتقال عبادی دے کے نام پہ ہوگا تو پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے یہ جو کاشتکار کا کولم ہے اس سے تمام کاشتکاروں کے نام کار دیا جاتا ہے جو ملکیت کے کولم میں مالک ہیں وہ انتقال عبادی دے کی انتقال میں ان کے نام کاشتکار کے کولم میں لے آیتے ہیں اور جو ملکیت کا کولم ہے وہاں پہ صرف لفظ عبادی دے لکھتے ہیں یعنی اب مالک جو مالکیت کے کولم میں تھے ان کے نام اس کولم سے کاشتکار کے کولم پہ آ جاتے ہیں کاشتکار چلے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور جو ملکیت کا کولم تھا ملکیت کا خانہ تھا اس میں آبادی دہ کا نام لکھا جاتا ہے اب جب یہ انتقال ہو جائے گا تو آج کے بعد پٹواری صاحب یا تحصیل دار صاحب کے پاس اس پروپٹی کو لے کے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا کوئی ماں سوائے کہ وہ آپ کو فردی شکر کے دے دے کہ یہ اس میں یہ آبادی دے کا فرد ہے اب اس میں جو کاشتکار کا کولم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملکیت جب اڑ جائے گی تو پھر کس طرح معلوم ہوگا کہ کون کتنے رگبے کا مالک ہے اب آپ نے جا کے جب بھی ٹرانسفر کرنی ہوگی اس قسم کی آبادی دے کی پروپٹی تو آپ کو پٹواری صاحب سے اس انتقال جو انتقال ہوا ہے اس سال اس سے قبل کی جمع بندی لینی پڑی گی سن لیں بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے گا جو انتقال آبادی دے کے نام ہو گیا اس سے پہلی کی صورتحال جو تھی آپ نے پٹواری صاحب کے پاس جانا ہے اس کو کہنا ہے کہ مجھے اس سے پہلی کی جمع بندی کا فرد بنا کے دیں اس میں آپ کے ملکیت کا وہ ہوگا اندراج ہوگا اور پھر آپ کو جو کاشت آل لیٹسٹ جمع بندی ہے انتقال کے بعد آج جو جمع بندی ہے اس کا بھی لے لیں کیونکہ کالم آف کلٹیویشن یعنی کاشتکار کے جو خانہ ہے اس میں بھی آپ کے نام ہوں گے یا آپ کے بزرگوں کے نام ہوں گے تو وہ دونوں لے کے آپ اس بنیاد پہ سب ریجسٹر آر آفیس میں ریجسٹری جو ہے کسی کے نام منتقلی کرانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں یہ آپ کا ویلڈ پروف ہے ملکیت کا کہ آپ مالک تھے ایک آبادی دے سے پہلے اور یہ آج بھی آپ کے کالم اس کاشتکاری کے کالم میں نام چلا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنی پروپٹی کو دوسرے شخص کو بیچ سکتے ہیں یا تملیق کر سکتے ہیں یا ہبا ہو سکتا ہے تو یہ تھا آبادی دے کی پروپٹی کیا ہے اور اس کا ٹرانسور کا طریقہ کار کیا ہے تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا اس ٹاپک کے حوالے سے لیکن اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اپنی جیسے اور دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں آج کے لئے اتنا ہی اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات